موسیقی ابھی تک ہم نے بات کی کہ گوگل اپنی سرچ میں انویشن کیسے لاتا ہے نئے چیزیں کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے اپنے الگوریتم کو اپڈیٹ کیسے کرتا ہے ٹیم کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کون سے نے فیچرز آئیں گے کون سے نہیں آئیں گے لیکن ایک اور بڑی امپورنٹ چیز ہے جو سمجھنا ضروری ہے کہ گوگل کیوں بہترین سرچ انجن ہے وہ سرچ انجن بہترین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گوگل آپ کو ہر وقت آپ کی انوائرمنٹ کے مطابق یا آپ کے کانٹیکسٹ کے مطابق آپ کو ریزرٹس دکھاتا ہے کانٹیکسٹ کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کو اردو میں سیاکو سباک کہتے ہیں تو گوگل کو لگے گا شاید آپ نے بریانی کھانی ہے یا آپ نے بریانی بنانی ہے تو آپ کو وہ کیا دکھائے گا وہ گوگل اس وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کہاں ہیں اگر آپ روزانہ صبح اٹھ کے پکانے سے پہلے اپنی ریسپی سرچ کرتے ہیں تو گوگل آپ کو قدر امکان ہے کہ آپ کو وہ ریسپی پہلے دکھائے گا اور باقی چیزیں بعد میں دکھائے گا وہ ریسپی کے لیے آپ کو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہے مل جائے تو جب آپ مارکٹ میں گھڑے ہیں تو اس وقت جب گوگل آپ کو دکھائے گا کہ وہ بریانی کے اگینس ریسٹرانٹ کیا ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ ریلیونٹ جواب ہوگا نہ کہ آپ کو اس وقت ریسپی دکھائے جو کہ بلکل بھی ویڈی نہیں ہوگی آپ کو اس وقت بلکل بھی بریانی نہیں بنانی آپ کو کہیں چل کے جانا ہے اور آپ کو وہاں جا کے کھانا ہے سو یہ چیزیں گوگل کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ کانٹیکسٹ کیسے کریئیٹ ہوتا ہے یہ سیاکو سبا کیسے گوگل سمجھ سکتا ہے اور یہ گوگل ہی کیوں سمجھ سکتا ہے یہ باقی سرچ انجن کیوں نہیں سمجھ سکتے یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر سو گوگل نے اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کہ وہ کیسے کیسے آپ کو ٹریک کرے گا گوگل نے بے شمار پرڈکس لانچ کر رکھی ہیں اس کو گوگل کا ایکو سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں اور اگین گوگل کا مین بزنس سرچ ہے لیکن گوگل اپنا بزنس لانچ نئے بزنس لانچ کرتا چلا جا رہا ہے جہاں پر وہ آپ کو مزید سے مزید پرڈکس دیتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو اس کی جو مین ایکٹیویٹی ہے جو مین مقصد ہے گوگل کا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر جگہ سے ٹریک بھی کرنا چاہتا ہے تو یہ کیسے وہ کرتا ہے گوگل نے اس کے لیے مختلف پرڈکس لانچ کی ہیں جس میں اگر آپ کروم براؤزر یوز کرتے ہیں تو گوگل آپ کو ٹریک کر رہا ہے کہ آپ اس میں کیا سرچ کرتے ہیں کیا اپن کرتے ہیں کونسی ویب سیٹ میں کتنی دیر رہتے ہیں کونسی ویب سیٹ آپ چھوڑ جاتے ہیں کونسی ویب سیٹ کو آپ ایک ویب سیٹ سے دوسری ویب سیٹ میں کونسی پہ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں گوگل اپنے کروم براؤزر سے ٹریک کر سکتا ہے بنگ آپ کو یہ چیز کر سکتا ہے کیونکہ بنگ Microsoft کی product ہے اور Microsoft کا اپنا browser ہے Internet Explorer اور نیا browser آ گیا اس کا Microsoft Edge کے نام سے so Microsoft بھی یہ چیزیں کر سکتا ہے لیکن Yahoo کے پاس یہ opportunity نہیں ہے یا کسی اور search engine کے پاس یہ opportunity نہیں ہے کیونکہ AOL, Yahoo یا دوسرے search engines ان کے پاس browsers نہیں ہیں so Google اور Bing یہ آپ کو track کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور وہ data اپنے engine کو بہتر بنانے کے لیے وہ use کرتے ہیں وہ مزید سے مزید آپ کے habits کو آپ کے pattern track کر کے وہ آپ کی جو بھی عداد ہیں ان کی بیس پر فارملے لگا کر پروگرام میں اپنے فیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید بہتر سے بہتر ریزلٹ وہ دے سکیں اسی طرح سے گوگل آپ کی ہسٹری بھی ٹریک کرتا ہے سو جب آپ گوگل پر سرچ کر رہے ہیں اور آپ لاغڈ ان نہیں ہیں تو گوگل کو یہ نہیں پتا کہ آپ کون ہیں اس کو یہ تو پتا ہے کہ آپ کی ڈیوائس یوز ہو رہی ہے اور آپ ڈیوائس پر بار بار آ رہے ہیں لیکن وہ اگر آپ اپنی ڈیوائس میں لاغ ان کر لیں سو وہ لاغ ان کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی ہسٹری ٹریک ہونا شروع ہو جائے گی وہ ہسٹری سے آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا کہ یہ ہسٹری پھر آپ کے موبائل میں اور آپ کے ڈیفرنس کمپیوٹر میں بھی ٹریک ہوگی سو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ سرچ کرتے ہیں تو پھر آپ نیکسٹ دوسرے سسٹم پہ جائیں تو آپ مزید وہ ہسٹری چونکہ آپ کے ساتھ چلتی ہے وہ آپ وہاں سے بھی وہ چاہ کے اپنی ہسٹری نکال سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سرچ کیا اور گوگل کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہ ہی بندہ ہے جو پہلے گھر سے یہ چیز سرچ کر رہا تھا اب آفیس جا کے یہ چیز سرچ کر رہا ہے تو وہ اس کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے اس کو کیا انفرمیشن چاہیے اور وہ کیسے اس کو بہتر بنائے گا تو یہ ہسٹری بھی گوگل ٹریک کرتا ہے لیکن نہ یہ ایوائل نہ یاہو نہ بینگ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ آپ کے ہسٹری ٹریک کر سکیں شاید بینگ کے اندر یہ ہو لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو پروپرلی پرموٹ نہیں کیا اس کے بعد گوگل کیا کرتا ہے گوگل ویب سائٹ آنرز کو جو ویب سائٹ کے مالکان ہیں جو اپنی ویب سائٹ لانچ کرتے ہیں ان کو گوگل ایک فری ٹول دیتا ہے جس کا نام ہے گوگل انیلیٹکس تو یہ گوگل انیلیٹکس کرتا کیا ہے یہ ہر ویب سیٹ مالک کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ پر کون آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کتنے بجے آیا کون کون سے پیجز دیکھے کون سے پیجز میں کتنا ٹائم سپینڈ کیا اور کون سے پیجز سے وہ ویب سیٹ چھوڑ گیا اب یہ ڈیٹا ہر ویب سیٹ مالک کیلئے بہت امپورڈنٹ ہے کیونکہ اس نے جب ویب سیٹ کے پیجز بنوائے اس کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سے ویب سیٹ کی کون سے پیجز پھر لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اور وہ کیا ان پیجز کو دیکھ رہے ہیں جن پیجز سے ان کو سیلز ہوں گی یا ان پیجز کو دیکھ رہے ہیں جن پیجز کو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ سارا ڈیٹا گوگل لوگوں کو دیتا ہے کہ آپ اپنی ویب سیٹ کو بہتر بنائیں اس ڈیٹا کو لے کر لیکن ایڈ دی سیم ٹائم اسی وقت گوگل بھی وہ ڈیٹا ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کبھی امکان ہے کہ آپ کسی بھی ویب سیٹ میں چلے جائیں اس میں گوگل انیلٹکس انسٹالڈ ہے اور بجائے اس کے کہ آپ لاغ ان کریں اپنے اکاؤنٹ میں یا نہ کریں آپ گوگل کو پتا ہو آپ ہیں کے نہیں ہیں آپ کیا کر رہے ہیں گوگل کو یہ ضرور پتا ہے کہ آپ کون کون سی ویب سیٹ وزٹ ہو رہی ہے اور وہ کون کون سی ویب سیٹ پر جا کے آپ کیا کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ سارا ڈیٹا گوگل اپنے انجن میں فیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اسی ویس پر نئی چیزیں لانچ کرتا ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گوگل میپس آپ نے کبھی سنا ہے کہ گوگل میپس کے علاوہ بھی کوئی میپس کی پرادکٹ ہے یا آپ نے کتنی میپس کی پرادکٹ سنی ہیں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بنگز کے میپس ہیں یا کبھی نہیں سنا ہوگا یاہو کے میپس بھی ہیں یا کسی اور کے میپس بھی ہیں ان کے میپ اگزیسٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ ایپل کے بھی میپس ہیں لیکن ایپل کا سرچ انجن نہیں ہے سو ایپل کے بعد میپس کا ڈیٹا ہوگا لیکن وہ سرچ انجن نہیں ہے تو وہ ڈیٹا یوز وہاں پر نہیں کر سکے گا اور چونکہ آپ سرچ یوز ہی نہیں کرنے گے ایپل کی آپ گوگل کی یوز کرنے گے تو گوگل کو لوکیشن کا بڑا فائدہ ہے کہ وہ آپ کو ٹریک کر لیتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں وہ آپ کے ایکاؤنٹ سے آپ کو ٹریک کرتا ہے اور اسی کے گینسٹ آپ کو وہ ریزلٹ ریلیونٹ دکھاتا ہے تو فور ایکزمپل اگر ہم بریانی والی مثال دوبارہ لیں تو اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے بریانی سرچ کر رہے ہیں تو بریانی کی ریسپی اگر جرمنی میں یا کسی اور ملک میں ڈیفرنٹ ہے تو وہ آپ کو نہیں دکھائے گا آپ کو پاکستانی بریانی کی ریسپی پہلے دکھائے گا کیونکہ اس کو لگتا یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو می بھی آپ کو پاکستانی ریسپی زیادہ چاہیے ہیں یا اسی طرح سے اگر آپ پاکستانی بزار میں ہیں آپ کسی شہر کے اندر ہیں تو آپ کو اس شہر کے اس بزار کے ریزلٹس دکھائے گا نہ کہ وہ آپ کو کسی اور بزار یا کسی اور شہر کے ریزلٹس دکھائے سو یہ ساری چیزیں گوگل لوکیشن کا جو ڈیٹا ہے تو گوگل میپ سے ٹریک کرتا ہے گوگل میپس سب سے زیادہ مشہور پرادکٹ ہے میپس کی باقی ساری ایپل کے بھی میپس ہیں بنگ کے بھی میپس ہیں لیکن وہ پاکستان میں لانچ ہوئے مطلب ہر جگہ پہ لانچ نہیں ہے اور یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ڈیٹا ٹریک بھی نہیں کرتے ہیں سو گوگل اس طرح سے آپ کو مزید ڈیٹا بتا سکتا ہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں کہاں سے آتے ہیں اور اگین یہ ڈیٹا بھی آپ کے وہ انجن میں فیڈ کرتے ہیں اور آپ کو پھر ریلیونٹ ریزلٹ دکھاتے ہیں ایک آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس انڈرویڈ موبائل ہے تو گوگل آپ کو ہر طریقے سے ٹریک کر رہا ہے کیونکہ انڈرویڈ موبائل میں جو آپ ایپس لانچ کرتے ہیں جو ایپس انسٹال کرتے ہیں گوگل پلے سٹور بھی گوگل کا ہے اس کے اندر بھی کروم براؤزر ہے اس کے اندر بھی سرچ انجن گوگل کی اپلیکیشن ہے گوگل کے اپنے ایپس بھی ہیں ساری گوگل ایسسٹنٹ کے نام سے اور گوگل نیوز جس ساری چیزیں گوگل کے انڈرویڈ پلیٹ فرم کے اندر گوگل آپ کو مسلسل ٹریک کر رہا ہے انڈرویڈ اب تک کا سب سے بڑا پلیٹ فرم بن چکا ہے چونکہ یہ فری ہے اور یہ ہر موبائل اپنی ڈیوائس کے اندر انسٹال کر کے وہ موبائل بیچتے ہیں جتنی بھی موبائل کمپنیاں موبائل بیچ رہی ہیں سوائے آئی فون کے باقی ساری کمپنیاں انڈرویڈ موسٹ اف دا کمپنیاں انڈرویڈ ڈال کر اس کو اپنے موبائل فون کو بیچ رہی ہیں سو انڈرویڈ چونکہ گوگل کا ہے تو انڈرویڈ کے پاس اس ساری ایتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو ٹریک کرے آپ کی حابیٹس ٹریک کرے وہ جہاں تک کہ آپ کو سن بھی سکتے ہیں جہاں تک کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کو لیکیشن ٹریک کر سکتے ہیں جی پی ایس کے طرح اس ساری چیزیں گوگل ٹریک کرتا ہے اور اسی لئے گوگل بہترین سرچ انڈر ہے کیونکہ گوگل کے پاس اس قدر ڈیٹا موجود ہے اور صرف ایک ڈائمنشن سے نہیں صرف گوگل کو یہ نہیں پتا کہ آپ سرچ میں کیا سرچ کرتے ہیں گوگل کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ گھر میں کیا سرچ کرتے ہیں آپ آفس میں کیا سرچ کرتے ہیں اور آپ کس وقت کیا سرچ کرتے ہیں رات کو آپ گانے سنتے ہیں صبح آپ اپنے کام کے لیے سرچ کرتے ہیں اس سارا کا سارا ڈیٹا گوگل اپنے انجنرے فیٹ کرتا ہے اور یہی ایک بڑی وجہ ہے گوگل کی کہ وہ اپنے الگوریزم بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی پیٹرن بھی ٹریک کرتا ہے اور اس کو الگتا یہ ہے کہ اگر دس لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو میں بھی اس کو ایزا فیچر لانچ کر دینا چاہیے اور جیسے وہ فیچر لانچ کرتا ہے لوگوں کو پسند آ جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ پہلے سے ہی اس پرابلم میں تھے اور اس پرابلم کو سلوشن گوگل نے ان کو دیا تو یہی وجہ ہے کہ گوگل اب تک کا بہترین سارچ انجن ہے